پچپاڑ میں شکشک دیوست کے عوصے پر مدرسہ عجیزیہ عربیہ میں منتری سالے محمد کیادشان سار مدرسوں میں شکشک دیوست خرش اللہ سے منایا گیا جہاں مدرسہ عجیزیہ عربیہ میں شکشک دیوست سمارو کائر کریم کے شروعات سامیدگان کے ساتھ کیے گئی جس میں شکشک دیوست کے عصے پر مدرسہ سمید سدسی چندہ بھی بھاما شاہ سلیم بھائی لاہوری شکشک سیوگی شبانہ کا سممان کیا گیا مہی زرار مکہ تی تھی حاضی زائد حسین انساری وششتہ تھی ڈاکٹر سید مبارک علی عدیشتہ صدر عمزد علی سچیو مدرسہ پر مدرسہ سمید سمید شبانہ مدرسہ نوڑل پرباری حنیف محمد شکشک سیوگی تبصم خان شکشک سیوگی فریدہ مدرسہ سچیو حامد اس سے انساری اپسٹ رہی اسائی جن میں سماج پرتنی دیو سماج کی معزیز حضرت اکرام شکشاوید سماج سے بھی عبدالحلیم شیخ حاضی فکر الدین بھاما شہ و بھاوق سبھی اپسٹ رہے مہی کائر کریم کے انتے میں راشتر گان کر کائر کریم کا سماپن کیا گیا بیپینیو سمواد داتا کشور تمر کی ریپورٹ پچپار چھلاوار راجستان سے خبر آج مدرسہ جیدی عربیہ میں شکشک دیواز اور شکشک کے سموان میں جو شکشک دیواز منائے جا رہا ہے اور میرے آپ نظر سے سبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ شکشک کے مادیم سے آگے بڑھیں گے شکشک کے کسی سیڑی ہے جس کو آپ کو چلنا سیڑی ہو شکشک کے مگر آپ بچوں کا جیوان ادھوڑا شکشک کے مادیم سے آپ کو تعلیم نہیں ملے گی آپ کو شکشک بھی نہیں ملے گی اور آپ سمجھدار بھی نہیں بنو اپنے بچوں کو شکشک کے مادیم سے پہنے کے مادیم سے آپ کو اپنے بابا کا مان سممان بڑھوں کا مان سممان یہ آپ کو کوئی سکھاتے ہیں کیونکہ شکشک ہی دیش کا بھائیشی باگر شکش ہے کہ یہ دیش بلکل نہیں چل سکتا تو میرے آپ لوگوں سے جو لننہ بھلنہ بچے یہاں پر پڑھنے آرہے ہیں یہاں پر اندین شکل چھڑ رہا ہے اور یہ شکشک دیوز بنانے کے لیے یہاں پر اپسٹک ہوئے ہیں پہلے تو فکر جتنے بھی ہاں پر اپسٹک ہوئے ہیں ہاں پر اپسٹک ہوئے ہیں اور جو بشیش رچ کی مکھیا تھی اور ساماج سے بھی اور جو بھی پیرنس ہیں بچوں کے ان سب کا آبھار بھی اپتی کرتی ہوں اور ساتھ ہی جو ہم شکشک دیوز منا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتا شکشک دیوز ہر وقت مان ستمبر کو منایا جاتا ہے یہ دوکر سربر پلی رادہ تشنن کی جنم دینوں کی روز میں منایا جاتا ہے سربر پلی رادہ تشنن جو ہمارے پر اپراسٹ پتی تھے ایک دوسرے اپراسٹ پتی تھے اور پر اپراسٹ پتی تھے ان کو انیس سو چوپل بھی بھی بھائر اپراسٹ سے سمبانیت کیا رہا تھا یہ بہت بہت شکشاوی تھا یہ شکشک پیشے سے شکشک دے اور یہ ایک اتنا پہنگا تھا کہ بچوں کو جو ہے سیدھان پر گیاں کی بجائے بیہاری گیاں ادھے دیا جائے لیکن یہ جیون پر سفلتا کو پرابت کرتا ہے بیہبار کی جب تک بچہ شکشا کو بیہبار میں نہیں اپنائے گا تب تک شکشا کا کوئی ملتے نہیں تب تک کہ اگر آپ شکشا کو خوشیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک بچہ اس بات کو بیہبار بھی نہیں ہے اور ساتھ سے بہت بات یہ ہوتی ہے کہ جو گروہ ہیں گروہ جو ہے ہمیں جیگر جینا اور آگے بڑھنا سب کچھ سکھاتا ہے جب تک ہم گروہ کا سمبال نہیں کریں ہم کسی میں کوئر پر آگے نہیں کرتا پہلا گروہ ہمارا ہماری ماتا ہے اس کے بعد دوسری گروہ ہماری بھجتی ہے جس پہ ہم پلتے اور پڑتے ہیں تیسرا گروہ ہمارا پتا ہے چوتھا گروہ ہمارا شکشا ہے جو ہمیں شکشا پردان کرتا ہے کہاں بھی گیا ہے گروہ گروہ نے دونوں کھڑے تاکے لازوں پائے میں بھلی ہاری گروہ آپ نے جو گروہ پہ دیو پہتا ہے جس کا بھاوہ یہ ہے کہ میرے سممک گروہ اور گروہ گروہ میری اشوار یا ہمارا اللہ دونوں کھڑے لیکن میں پہلے اپنے گروہ کا سممان کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ گروہ نے ہی مجھے اللہ کا گیان کیا ہے بغیر اس کے گیانتے میں کچھ نہیں کر پاتا اللہ کو کیسے پاتا اگر اللہ کے بارے میں اگر مجھے گروہ گروہ ہمارے آدین صاحب جو دینی تعلیم دینے والے یا دنیا تعلیم دینے والے جو بھی لوگیں اگر وہ ہمیں نہیں سمجھاتے تو ہم اس وقت بڑی نہیں کرتے اس کے ہمیں ہمیشہ اپنے گروہ کا سممان کرنا چاہیے اپنے ماتا کی طرح کا آگر کرنا چاہیے یہ ہی اس سماج کی مہتیاں شکتا ہے اور گروہ جو ہے وہ سماج کا نرماتہ بھی ہے کسی پچھوں کے بھوشو کو بھولی صدار کریں جس کے ساتھ ہمیں سب کا آبھار کی پیٹ کرتیوں اور دھنیوار جتیوں یہاں آنے کے لئے شکریہ